مجھے ایک بات کی زبانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کرا ہوگے تو میں یہ جماعت پڑھ کے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ایک زبانت دے دو احمد نشبندی تو آجا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نشبندی صاحب آجا ہیے ہمارے جماعت میں ہم آپ کی زبانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں بھی جا دیں گے کوئی جماعت کا بول گیا احمد اللہ مجھے ایک بات کی زبانت دے دے میں اُس کی جماعت میں آنے تو کیا ہوں نہیں دے سکتا تو آجا اِن اِس کنت میں میں زبانت دیتا ہوں کہ تُو ہی نہ آجا ہمتے عظم بخشانے کو تیار ہے حریب نواز بخشانے کو تیار ہے بابا شرس و تین بخشانے کو تیار ہے انسانی زندگی پر پہلا برا اثر شرک کا یہ پڑھتا ہے کہ اُس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اعلان کیا جائے گا لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آجائیں ہم نے تو دنیا میں کسی کوئی امام بنائی نہیں جس نے بنایا ہو جائے بنایا ہے پھلا صاحب کو امام بنائی پھلا پیر صاحب کو پھلا مرشی صاحب کو مرشی صاحب کچھ بھاگ رہے ہوں گے بیٹے جو پیچھے رہے زندگی میں کہیں میرے کو فضا نہ دیں بھاگو کدھر سے آ رہے وہ صرف ایک نبی ہوگا جو میدان میں کھڑا ہوگا شفارش کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تو آتا ہے نبی بھی شفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کوئی بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ مرشد جن کو پکڑ لکھا ہے آپ نے نا ان کی تو ایسی حالت خراب ہوگی یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے کہ زندگی میں جن لوگوں نے مجھے امام بنایا تھا کہیں میرے کو فسا نہ دیں بھاگو تو ایسے جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو امام بنا رکھا ان کو تو معلوم نہیں کہ بیٹے میرے بعد ہم کو امام بنا کر کے بیٹے ہوئے ہیں قیامت کی دن بول دیں گے کون بولا تھا امام بنانے کے لیے امام تو ایک ہی تھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں تو ایک امام بنا دیا گیا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں امام بنا ہو کون بولا تھا امام بنانے کے لیے مان نہ مان میں تیرا مہمان کس نے کہا تھا مجھے امام بنا لو یہاں خوب کود رہے ہیں اے امام صاحب امام صاحب بولے ہیں میری تخلید کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ایک ذابطہ ایک قائدہ بتا دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اے ہمارے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں ان کی امتوں کی طرف بھیجے ہر ایک سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی امت کے سامنے توحید کا درس رکھو ان سے یہ کہو کہ توحید اپنی مضبوط کریں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی امت کی طرف بھیجا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے توحید ہی کا درس رکھا اللہ فرماتا ہے سورہ حود میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٌ اور تحقیق کے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لئے کھلا ہوا درانے والا ہوں تو اللہ تعبدو إلَّا اللَّهِ تو تم کیوں دائریکشن دے رہے ہو بھائی سب ایک طرف سے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی جو آدمی جا رہا ہے اسے جانے دیجئے سب لوگ دائریکشن مت دو اللہ تعبدو إلَّا اللَّهِ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ آیات بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا درس جو اپنی امت کے سامنے رکھا وہ توحید ہی کا درس تھا اسی طرح ہم حضرتِ حود کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی قوم قومِ آدھ کے سامنے جو درس رکھا سب سے پہلا درس درسِ توحید تھا اللہ فرماتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰہِ غَيْرُهِ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا تو انہوں نے کہا حود نے بھی اپنی قوم آدھ کے سامنے پہلا درس درسِ توحید ہی رکھا اسی طرح ہم حضرتِ صالح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا درس درسِ توحید ہی رکھا اللہ فرماتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهِ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں گویا کہ حضرتِ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے سب سے پہلا درس درسِ توحید ہی رکھا حضرتِ شعیب علیہ السلام کو دے گئے اللہ فرماتا ہے وَإِلَا مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِ غَيْرُهِ اور مدین کی طرف حضرتِ شعیب کو بھیجا گیا حضرتِ شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِ غَيْرُهِ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی امتوں کی طرف مبوس کیے جاتے تھے تو سب سے پہلا درس وہ اپنی امت کے سامنے توحید ہی کا رکھتے تھے انبیاء اکرام کی انہی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ولیدیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی توحید کا اور تقویٰ کا درس دیا ایک نکتہ یہاں بتا دوں کہ تقویٰ یہ شریعت کی روح ہے اور سب سے بڑا تقویٰ توحید ہے تقویٰ کے مدارج ہیں جیسے ولایت کے مدارج ہیں ولایت کے درجات ہیں ایسے تقویٰ کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے دلیل پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے اس کے بعد حدیث سے پروف کرتا ہوں قذبت قوم نوحین المرسلین اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لئے امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا اور وہ میں نے آیاتِ قرآنیہ سے ثابت کیا یہاں دیکھئے حضرتِ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو آگے دیکھئے قَذَّبَت قَوْمُ عَادٍ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ حضرتِ حُود کی قوم نے آدھ نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرتِ حُود علیہ السلام نے قوم کو دیا اسی طریقے سے آپ دیکھئے حضرتِ صالح کو انہوں نے بھی یہی درس رکھا قَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ سَعَلِهُنَ لَا تَتَّقُونِنْ لِلَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهُمْ أَخُوْهُمْ حضرتِ صالح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو حضرتِ لوت علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتِنِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتُنَ لَا تَتَّقُونِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِئُونَ حضرتِ لوت نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی طریقے سے حضرتِ شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا قَذَّبَا صَحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِبُنْ أَلَا تَتَّقُونِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُونَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهُ وَاتِئُونَ حضرتِ شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اعتاد کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن تقوی کا سب سے عالی درجہ توحید ہے تقوی کا سب سے عالی درجہ توحید ہے اب اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بلکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا عالی درجہ توحید ہے حدثنا سرائجن حدثنا سحیلن اخو ابن اب الحزم القطعی قال سمعتو حدثنی ثابت البنانی قال سمعتو انا سبن مالکی یہ قول سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآہا دلائا وما تشاؤون الا یشاء اللہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم عز وجل انا اہل ان اتقا ان یجعل معی الہا آخر ومن اتقا ان یجعل معی الہا آخر فہو اہل لئن اغفر لہو رواہ احمد فی مسندہ یہ لمبی روایت میں نے سنت کے ساتھ بیان کر دیئے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کونسی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ و اہل التقوی و اہل المغفرہ یہ سور مددسر کے آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریف فرمائی اہل التقوی کی فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا کی میرے ساتھ اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے ومن اتقو ان یجعل معی الہ ناخر اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کی وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے فہو اہل لئن اغفر لہو وہ اس بات کا اہل ہے کی میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں یہاں دیکھئے آپ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ حدیث قدسی ہے یہ فرما دیا بہت مدخل دوسرا معبود نہ بنائے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یعنی توہید کو مضبوطی سے تھام لے فہو اہل لئن اغفر لہو تو وہ اس لائق ہے کی میں اسے بخش دوں یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوی کا آلہ درجہ توہید ہے اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس لکھا وہ درس توہید تھا اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تقوی تھا تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھئی تقوی اور توہید یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا آلہ درجہ توہید ہے